اسلام علیکم محسس ناصرین اکرام آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ایسنشل آئیز آر ویری ایسنشل پارلیونگ دکب یعنی کہ یہ خانسی جو ہوتی ہے چیسٹ پرابلمس ہوتے ہیں تھروٹ انفیکشنس ہوتے ہیں ٹانگ سلائٹس ہے پیرنچائٹس ہے لیرنچائٹس ہے ٹی بی ہے نمونیا ہے انیزی نیس آف چیسٹ ہے چیسٹ پین ہے تو ان کنڈیشنس کے اندر ایسنشل آئیز کا خود بڑا رول ہے اور ٹولے ہوئے سے ایسنشل آئیل آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو آپ چیسٹ انفیکشنس میں چیسٹ پرابلمس میں جو ہے وہ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بینیفیٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو ایسنشل آئیل ہے اس کا نام ہے یوکلپٹس ایسنشل آئیل یوکلپٹس ایسنشل آئیل آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی میڈیکل اسٹور کے کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری پروڈٹس ملتی ہیں جس طرح کے کچھ جو ویپر ہوتے ہیں کچھ جسٹ رپس کا گھرہ ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر جو کپ سپریس کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کس چیز سے بنائے گئے ہوتے ہیں وہ یوکلپٹس آئیل سے بنائے گئے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ دو کمپاؤنٹس موجود ہوتے ہیں ایک کمپاؤنٹ کو یوکلپٹال کہا چاہتا ہے اور دوسرے کمپاؤنٹ کو سائنیور کہا چاہتا ہے یوکلپٹس ایسنشل آئیل کین بی یوزڈ یعنی مختلف طریقوں سے یوکلپٹس آئیل کا جو اثر ہے وہ آپ کی چیز کے اوپر آپ کی کف کے اوپر وہ کف ڈرائی کف ہو یا وہ کف جو ہے وہ پرادیکٹیو کف ہو وہ کف خوش کف ہو یا وہ کف جو ہے وہ بلگمی کف ہو لیکن دونوں کنڈیشنز کے اندر دونوں کف کے اندر جو ہے وہ اس آئیل کا استعمال بڑا ایفیکٹیو ہے پرسل میں want to try adding a few drops of یوکلپٹس آئیل to one ounce of carrier آئیل and rubbing the mixture onto the chest and throat یعنی کہ اس کے جو ہیں وہ ایک سے دو drops یوکلپٹس آئیل کے اور جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی بھی carrier آئیل ہے جس طرح کے سرسوں کا تیل ہوتا ہے یا اس طرح کوئی اور تیل جو regularly use میں آتا ہے تو ایک اور انسوز تیل کا اور تین سے چار drops یعنی دو سے چار drops تک جو ہے وہ یوکلپٹس آئیل وہ mix کر کے اور اس کے بعد اگر chest میں irritation وغیرہ ہے chest میں throat میں irritation ہے throat کے اندر جو ہے وہ pain ہے translate سے laryngeitis سے pharyngeitis سے تو اس condition میں آپ throat کی اس area کے اوپر اس کا massage کریں اور راب کریں اور chest میں کوئی بھی problem ہے chest کی وجہ سے کف ہے chest میں درد وغیرہ ہو تو آپ chest پر جو ہے وہ اس کا راب کریں یا massage کریں خصوصی طور پر سردیوں کے موسم میں یہ آئیل جو ہے وہ آپ کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے کیونکہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے sensitive ہوتے ہیں اور ان کو بیٹھے بیٹھے رات کے time پر کوئی بھی cuff کی خانسی کی یا chest infection کی کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور اس emergency میں آپ جو ہیں وہ eucalyptus aisle استعمال کر کے کافی حد تک relief حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ eucalyptus aisle جو ہے وہ ان کے دو تین رابس جو ہیں آپ گرم ابلے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں اور ڈال کر پھر اس کی steam inhalation لیں یعنی کہ آپ ایک ٹینٹ بنا دیں کسی بھی کپڑے کا اور اندر جو ہے وہ بلا ہوا گرم پانی جو ہے جس میں تین سے چار ڈراپس eucalyptus aisle کے پڑے ہوئے ہوں وہ رکھ کر آپ اپنی آنکھوں کو بھی بند کریں اور آپ موں کو بھی بند کریں اور ناک سے وہ steam جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں صبح اور شام یہ طریقے کا آپ جو ہے وہ اختیار کریں تین دنوں کے اندر اندر آپ کا چیسٹ انفیکشن آپ کی آپ کا سی او پی ڈی کا پرابلم آپ کا جو اسما کا پرابلم ہے تو اس میں کافی حد تک ایزی نیس جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور دوسرا آئل جس کا میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں وہ ہے روز میری اسینشل آئل روز میری اسینشل آئل کے اندر سینیول بھی ہے اسٹیڈی پابلیشت اندر جرنل امریکن جرنل دیٹ ایک کف جو ہے کف فاؤنڈ سینیول میں ہیلپ بریک اپ میوکس یعنی کف جو ہوتی ہے اس کف کے اندر پرابلم ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ میوکس جو ہے وہ ایزی لی باہر خارج نہیں ہوتی تو اس روز میری آئل کے اندر سینیول ہوتا ہے اور سینیول ریڈیوس ہوتی ہے انفلمیشن سو جن وغیرہ چیست کی جو ہوتی ہے اور بلگم جو ہے وہ ایزی لی خارج ہوتا ہے اور پیشنٹ کو کافی حد تک اور تیسرے نمبر پر جو آئیل ہے وہ پیپرمنٹ آئیل ہے منتھول ایکسٹریکٹ آ پیپرمنٹ ہے وین انہیل ایٹ کیریٹس کولنگ سینسیشن دیکھ سود اور نب سکریچ تھروٹ اس کے اندر جو ہے وہ سودھنگ ایپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر منتھول ہے اور منتھول جو ہے وہ جو سکریچ ہوتی ہے جس وجہ سے خانسی میز آوہ ہو جاتا ہے تو اس کو کافی حد تک سود کرتا ہے کول کرتا ہے کام کرتا ہے اور یہ جو آئیل ہے پیپر منٹ آئیل ہے ان کے کچھ ڈراپس جو ہیں وہ آپ ڈیلیوٹ کر لیں کسی بھی گرم پانی میں بوائل پانی کے اندر اور اس کے بعد اس کا اسٹیم انیلیشن کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے کف خارج انہیں بلگم جو ہے وہ خارج انہیں بڑی مدد جو ہے وہ مل جو ہے جس کو لوبان کا تل کہا جاتا ہے یہ لوبان جو ہے وہ پرفیوم کے اندر جو ہے وہ بڑی حد تک استعمال کیا جاتا ہے خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے شاپس کے اندر دکانوں پر اپنے روزکار کے اڈوں پر جو ہے لوبان کو جلاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ یہ سمجھ دیں کہ اس لوبان کی خوشبو کی وجہ سے جو چنا گئے یا جو بھی جادو ٹونے پینے کا اثر ہے وہ بلکل بھی جاتا رہے گا یہ برانکائیڈس میں اور کفز میں آل ٹائپ ساب کفز ایوین پرادکٹ کف آر ڈرائی کف کے اندر جو ہے وہ بڑا ایف ہے پانچ ہی نمبر پر ہے اوری گئنو اسینشل آئی اوری گئنو اسینشل آئی اس کے اندر ہائی لیویل آف پوٹین کمپاونڈ کال کیری واکال کیر واکال ہیل فول اس انتی مائکرو بیال ایجن دیٹ کین فائیٹ آف میری ٹائپ جرمز انڈیکیٹڈ ان وائرل آر بیکٹیریل کف یعنی کہ یہ جو ہے وہ مائکرو بیال ایفیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر کئی رہ واکال ہوتی ہے اور مائکرو بیال ایفیٹ کے حوالے سے کوئی بھی بیکٹیریل کف ہو کوئی بھی وائرل کف وغیر ہو جرمز کی وجہ سے بیکٹیری چھٹے نمبر پر جو ہے وہ تھائی میسینشل آئیل ہے تھائی میسینشل آئیل کنٹینز ہائی لیول آف کیرو اس کے اندر بھی کیرو ہوتی ہے اور یہ بھی انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل رول پلے کرتا ہے اور دمہ میں برنکائٹس میں ٹانسلائٹس میں فیرنجائٹس کے اندر نٹ میگ اسینشل آئیل سائپریس اسینشل آئیل جس کو سنوبر کا تیل کا آجاتا ہے ان تینوں آئیل کے اندر جو ہے یعنی کہ برگاموٹ نٹ میگ اور سائپریس تینوں اسینشل آئیل کے اندر کیم فین جو کمپاؤنڈ ہے وہ ہوتا ہے اور یہ سیمیلیٹ کیمپر کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کولنگ ریفریشنگ ایفیکٹ ایس انٹائی آکسیڈن پراپرٹیز اچھ میں ہیلپ تو پروٹیکٹ سیل سے فرامنے میں تو یہ جو ہے وہ کولنگ ریفریشنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹائی آکسیڈن کی وجہ سے یہ آئیل جو ہے وہ سیلز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو نقصان نہیں ہوتا دس نمبر پر جیرانیم اسنشل آئیل ایفیکٹیو ہر بل کف ٹریٹمنٹ اب تو کافی فرماسیٹیکل کمپنیز جیرانیم اسنشل آئل سے بنی ہوئی پراڈٹس جو ہیں وہ سیل کرتی ہیں اور 11 نمبر پر سینمون اسنشل آئیل سینمون دھارچنی کا جو تیل ہوتا ہے بڑا ایفیکٹیو ایڈنگ 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 پروائیڈ ریلیف یعنی کہ ڈیفیوزر بیکٹیریا تری جو ہے وہ ایک انٹی بائیوٹیک کا رول پلے کرتا ہے اور اس وجہ سے جو خراب بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آپ کی جیس کو نقصان دیتے ہیں جو آپ کے لنگ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتے ہیں تو ان بیکٹیریاز کی گروت کو جو ہے وہ یہ روکنے میں بڑائی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میرے آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر و السلام علیکم